بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سٹیج کوک فینٹاسٹک ٹرک تو میں کوکنگ کی ٹرک لائی ہوں یہاں پہ چار عدد آلو تھے میرے پاس تین اینچے تقریباً چھوڑائی تھی اور موٹائی اس کی دو اینچ تھی اور لمبائی اس کی پانچ اینچ تھی یہ آلو کی لگ لگ قسم کی مطلب کسی کی چار اینچ تھی کسی کی تین اینچ تو میں نے ایک ہی سائز میں کٹ کر لیا ہے تو پیل اس کو ہلکیات سے کری جگہ تھوڑا سا آل لیا اور اس کے بعد میدے میں میں نے اچھے سے چھاند کی چیلی پاورڈر اور نمک آئیٹ کیا تھا یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ مجھے تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں آیا تھا گین سے اس پر سپائسز چھڑکنے پڑے تھے تو بہتر یہ ہے کہ آپ میدہ پلین لوگ اس میں کچھ آئیٹ کرنے کی ضرور نہیں اچھے سے کوٹنگ دیکھیں آپ ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں آئیٹ کر رہی ہوں ناکام آل لیا آلو دو پر اوپر ہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی ان کا سائز ہی اس طرح ہے تو یہ تقریباً میرے پاس ایک پیالی بھر کے آل تھا جو میں نے اس میں ایڈ کیا مری بردن میں آپ دیکھیں گا کس طرح فنٹاسٹک طریقے سے میں سب آلو کو اچھے سے پکا لوں گی گال لوں گی اور اچھے سے چپس کا کلر بھی آسے گا ابھی آپ دیکھیں گا کوئی بھی آلو یہاں پر کچھا نہیں ملے گا آپ کو صرف دو سے تین منٹ میں ان کو وہیں پہ دو منٹ ٹوٹل ریسٹر میں دیا ہے مدب رکھنے کے بعد میں نے ہاں لیا نہیں ہے آلو اندر ایٹ کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے کیا کیا یہ دیکھیں کس طرح ایڈجسٹ کر دیا ان کی جگہ کو اور دیکھیں ہاف یہ ہے اور ہاف کھوک ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی کم لگا ہے تو آپ چاہیے تو ہاف پیالی ہاف پیالی سے تھوڑا کم ہی یہ لیجئے گا دو بار مدب چار آلو کے لیے اتنا میدہ کافی ہے دو بار میں نے ان کو فرائے کیا تھا اور کیونکہ میں نے ایک پیالی آل لیا تھا اور اسی میں آپ کو فر فنٹاسٹک سی ریسٹر پی بتاتی ہوں میرے پاس ماشاءاللہ کافی زیادہ آل پڑا تھا لیکن میں نے آپ کے لیے ایک فنٹاسٹک ریسٹر پی بتائی ہے کہ اتنے کم آل میں اگر آپ ان کو آلو کو دو آلو کو فرائے کرتے ہو ایک پیالی میں تو وہ اچھے سے کک ہو جاتے ہیں بشر کے کہ آپ برطن ذرا کھلا لے لی جائے تو یہ دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو آلو پہ کلر نظر آئے گا چیلی کا اور یہ دیکھئے کس طرح سے میں نے تقریباً ٹوٹل سات منٹ ان کو فرائے کیا ہے یہ ٹوٹل سات منٹ آرام سے لیتے ہیں نرم سے ہو جاتے ہیں اگر آپ چھے منٹ بھی کرو تو وہ فرائے ہو ہی جاتے ہیں تو بس کوشش آپ یہی کری ہوگا آلو کی سیم ایک جیس سیم کی جو ہے نا سکٹنگ گھوٹک ہے کوئی اتنا موٹا نہ ہو کوئی اتنا زیادہ پتلا نہ ہو تو پھر وہ اس طرح سے نا نا تو اچھی لوک آتی ہے اور نا یہ وہ مزا آتا ہے اور یہاں پہ فرائے کر رہی تھی دوسرا پراغا میں آپ کو لاسٹ پہ دکھاؤں گے کس طرح میں نے جو آئے کیا اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ تقریباً ہاف ان سے بھی کم جو ہے نا کی مقدار کم اور یہ میں نے تھنڈڈہ ہونے کے لیے ہٹا دیا ہے چولے سے تو اس کو چھان لوں تو اس کو چھان کے اگین یوز کیا جا سکتے ہیں ہنٹی وغیرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو دوستو فانٹسٹک ٹرکس کے لیے آپ دھیں بڑو کی ریسپی بھی دیکھیں گا اور مکی کی روٹی بھی دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو بہت فانٹسٹک ٹرکس ملیں گے اس ایک ساتھ جاتے ہوں اللہ حافظ